بھائی آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہو تو جندگی میں کسی سے نہیں کہو کہ بھائی مجھے گاڑی سکھا یا پھر مجھے گاڑی سکھانے کے بارے میں بتا کچھ بھی آپ کے مند میں سوال ہے وہ بعد میں نہیں ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ پوری اینڈ تک دیکھ لیتے ہو کیونکہ بہت سوال آپ کے ہوتے ہیں مجھے گاڑی سیکھنی ہے مجھے گاڑی سیکھنی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بعد میں ایک نوٹفکیشن بیل ہوتا ہے اس کو ضرور دبائیں جس سے آپ ہماری ویڈیو کے نوٹفکیشن جللی سے جللل پا سکیں تو آج تھوڑا سا کیا ہے کہ یہ طویت خراب ہے لیکن آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں بہت دن سے یہ کومنٹ آتا ہے کہ بھائی مجھے ڈرائیویں شیکھنے میں دکت ہو رہی ہے میں گاڑی نہیں سیکھ پا رہا ہوں تو دیکھئے اب میں اس سیٹ پر بیٹھوں گا اور آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس کے بعد آپ کے مند میں کوئی سوال نہیں رہے گا تو ویڈیو کا انتر دیکھئے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ایک پیارا سا لائک کر دیجئے اور نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ اگر آپ بتاؤں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ہم سے سنتیس بھی ہے یا نہیں ہے اس ویڈیو سے دیکھئے سب سے پہلی بات آج میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے اس گاڑی میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ زیادہ چیزیں اس میں نہیں بناکے رکھ رکھی گاڑی کے اندر تینی چیزیں ہوتی ہیں کرچ بریک اور ریش یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہلے سمجھے دیکھئے جب بھی آپ شروع میں گاڑی کو چلاتے ہو مالی جی آپ نے دوسرا گہر لگا کر رکھا یہ کلیس ہے اس کو کھل دوالی جی اور اس کے بعد اس ایکسی لیٹر پہ پیر آپ کو نہیں رکھنا ہے جب گہر آپ لگا لیتے ہو مالی دوسرا گہر آپ نے لگایا ہے تو خواب کلیس کو آپ کو چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد ایکسی لیٹر پہ پیر رکھ کے آپ کو گاڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے گاڑی میں کچھ نہیں ہونا کوئی آپ کو ڈر نہیں رکھنا اپنے اندر اور یہ بریک ہوتا ہے اس کو دھیرے دھیرے سے دبا دینے جب بھی آپ کو گاڑی روکنے ہو تو یہ ہوتا ہے بس یہ تینوں چیزیں ہیں اور آپ کا ڈر کو آپ کو کھولنا ہے جب تک آپ ڈرو گئے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ایک کومنٹ آیا تھا کہ بھائی یہ آپ نے پٹھا لگا رکھا ہے لکڑی کا یہ اگر یہ جروری ہے گاڑی کے اندر تو بھائی یہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو لیول ہے وہ سمان ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں اتنا ہمارا پنجا ہوتا ہے اگر میں جوتے پہنے ہوئے ہوتا تو یہاں پہ آرام سے پیر جاتا میرا تو یہ اور نیچے جاتا لیکن اگر ہمارا ایسا پیر رکھتا دیکھیں اتنی اس کی ہائٹ ہے تو پیر رکھنے کے لیے یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہے جلدی ہمیں اس کی ضرور پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کو تھوڑا سا پتلا لگا رکھے بھائی بریک پہ بھی آپ کو پیر رکھنا ہے تو اس کو پورا پیر یہاں سے یہاں تک رکھنا چاہیے ایسا نہیں یہاں پہ پیر رکھ لیں یہاں پہ پیر رکھے ہو تو اچھے طریقے سے بریک نہیں لگ پائیں گے ہمیسہ اس پہ یہاں پہ پیر رکھیں پھول اور یہ ریس ہے ریس پہ آپ جتنا دیرہ پیر رکھیں شروع میں جو آپ گاڑی کو اٹھاتے ہیں تو کم پیر رکھیں جیسے کیا آپ کی گاڑی ایک اچھے طریقے سے آگے کی طرف چل سکے اب یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ یہ بہت سے کومنٹ ہوتا ہیں کہ بھائی ہم جب بھی گیر لگاتے ہیں تو کون سی سپیڈ میں گاڑی کے گیر لگائیں تو یہ بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم آپ نے بائیٹ بھی تو چلائی ہے بھائی کس کس نے چلا رکھیں مجھے کومنٹ میں بتانا کہ بھائی ہم نے بائیٹ چلائی دیکھیں جب ہم بائیٹ چلاتے ہیں تو ہم اپنا سپیڈ دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کتنے سپیڈ پر ہے نہیں دیکھتے ہیں نا پس یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے آواز کیسے ہیں ہم مان لیجی ہم ایک بار میں ہی چھے گیر لگا دیں گے تھوڑی سی دور میں تو گاڑی کیا چلے گی بلکل نہیں چلی گاڑی وہیں پہ جام ہو جائے گی اور اچھے طریقے سے اس کا جو رول اگلیسن ہے اس کے حساب سے بھی وہ نیچ رہی ہے اب یہاں پہ بہت سے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے اب تک کی ہے لیکن ہم جو ویڈیو میں بتاتے ہیں وہ ہر کوئی نہیں بتاتا ہے کی سیکنڈ گیر میں ہمیں جو ہے دس سے پندرہ سپیڈ رکھنی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہمیں تھاڑ گیر میں بیس سے پچیس فور میں تیس سے پہتیس اور پھر لاسٹ میں جو ہے ہمیں ساٹھ تک اپنی سپیڈ رکھنی چاہیے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی اپنی حساب سے جب گاڑی کی آواز ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے آواز کے حساب سے گاڑی کے گیر بدلنے پڑتے ہیں تو جو ہماری گاڑی آواز نکالتی ہے شروع میں تو آپ کو بتائیں کہ جو ہم گاڑی اگر بھاری گاڑی ہے تو اس کو ہم پہلے گیر میں تو اٹھائیں گے یا پھر دوسرے میں اٹھائیں گے اس کا ایسا تیانی کیم چوتھے گیر میں اٹھائیں گے تو یہ آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا چاہیے کوئی کچھ بھی ویڈیو بنائیں تو اس ویڈیو کو حساب سے مچ چلیے اپنا بھی دماغ لگائی کی ہاں بھئی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے دوسرے تو پتہ نہیں کیا کیا ویڈیو بنائیں گے لیکن ہم بتاتے ہیں وہ صحیح آپ کو بتاتے ہیں صحیح نولیج دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کل کو ڈرائیور بنے تو ایک اچھے ڈرائیور بنے آپ کی بیشتی کہیں پر نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اسے تو کچھ آتا نہیں بیکار کا ڈرائیور بنا رکھا ہے کس نے اس کو ڈرائیور بنا دیئے کس کا چیلہ ہے آپ کے گروپ بیشتی ہوگی جو آپ کو سکھانے والا ہے اس کی بھی بیشتی ہوگی تو ایسا میں بلکل نہیں چاہتا مجھے کتنے لوگ گروہ بانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے کتنا سپورٹ کرتے ہو تو اس سے مجھے خوشی ہے میں دوسروں کو سکھانا چاہتا ہوں نہ کی خود اپنے اندر گیان رکھنا چاہتا ہوں کیا ہم دوسروں کو سکھائیں گے تو ایک ہمارے لیے اچھی ہوگی بات اور کسی کو سکھانے سے گان بڑھتا ہے گھٹا نہیں ہے آپ جتنا کسی کو سکھاؤ گے اتنا آپ کے لیے ایک اچھا ثابت ہوگا اور ہم بات کرے تو آپ کے سامنے یہ ہے وی ٹی ایس وغیرہ اور یہ میری فل گادی ہوتا آپ جانتے ہیں کئی بار ہم میں ویڈیو بنا چکا ہوں یہ پنکھے وغیرہ ہیں یہ لائٹ ہے وغیرہ یہ جو ہے پورا ایک سپیس ہے ہماری گادی کا ہے اتنا سپیس آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہ کچھ ہمارا سپیس ہے یہ کچھ گادی ہے یہ کچھ نولیج ہے بس اور کچھ نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو نولیج کی آوے سکتا ہے تھوڑا جزکنا آپ کو بلکل نہیں ہے کیونکہ جزک ہوگے تو زندگی مقام میں آپ نہیں ہو پاؤ گئے ڈر آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی بچ یہ تین چاپ چیزیں کلس بریک ریس اور گادی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے دماغ کی بات کیا آپ اپنا دماغ کتنا یوز کرتے ہو دیکھئے جو آپ سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہو تو ہمیشہ تین بات ہیں آپ کو یاد میں رکھنی ہے گستہ بلکل نہیں رکھنا ہے دماغ کو اس طرح رکھنا ہے اور اپنی نظر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نظر کہیں اور ہے اور دماغ کہیں اور ہے چاہے آپ کی کسی کے ساتھ کتنا ہی جگڑا ہویا ہو کتنی ہی لڑائی کسی کے ساتھ ہو جائے تو جب بھی آپ سیٹ پہ آتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ رستے میں کئی بار کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے جگڑا ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول کے آپ کو اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ دیکھئے آپ کے پیچھے پوری لائف ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ آپ کو کون سی گاڑی چلا رہے ہو بس تلا رہے ہو یا پھر ایک کرین چلا رہے ہو یا کچھ بھی چلا رہے ہو آپ کے پیچھے اگر آپ کی گاڑی بس ہے اس میں اگر پچاس سواری ہے تو پچاس سواری تو ہی ہے اور آپ کی زندگی یہ ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں پتہ نہیں اس میں کیسے کیسے ہیں کوئی ایک ہے یا پھر کسی کے ایک بھائی ہے یا ایک ماں باپ ہے جو اپنے پورے پریوار کا پارن پوسن کر رہا ہے تو اس حساب کو بھی آپ کو دیکھنا ہے ایسا نہیں کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا میں سب کچھ دیکھ لوں گا ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے آپ کے سامنے کون جا رہا ہے کیا کچھ وہ کر رہا ہے کیسے ہو گاڑی چلا رہا ہے اگر اگلا گلتی کرے تو آپ کو گلتی نہیں کرنی ہے دیکھئے اگلا تو کیا گلتی کرے گا ایک بات آپ سپورٹ کیجئے کہ جب بھی آپ اچائی پہ چڑھو گے تو آپ کو نیچائی پہ سب کرنے کی سوچیں گے کیونکہ جلتے سب ہی ہیں آج آدمی آدمی سے جلتا ہے اور کوئی نہیں جلتا اگر آپ ایک اچھا کام کرو گے مالی یہ اگر آپ ایک اچھا پیسہ کماتا ہے تو بزنس کرتے تو اس میں بھی جلنہ ہو جاتی ہے اگر آپ سراب پکے یا پھر ایسے ہی کہیں پہ پڑے رہتے ہو تو آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو جتنا چاہیے پیسہ مل جائے کیونکہ آپ کے بس کا وہ پیسہ دینا نہیں ہے اور آپ کرجوان رہو گے صدا اس کے گلام رہو گے لیکن آپ ایک سیف آدمی ہو تو آپ کو کوئی پانچ روپے بھی نہیں دے گا کیونکہ آپ اس کے پیسے ترند دے دو گے نہ آپ اس کو بیاد ملے گا نہ کچھ آپ اس کے پیسے ایک دو مہینے کے اندر دے دو گے تو یہ سب باتیں میں آپ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے جیون سے ایمپورٹینٹ ہے گاڈی سے ایمپورٹینٹ ہے گاڈی چلانے سے پہلے اس کو سمجھئے اچھے طریقے سے تھنڈا دماغ رہی ہے میں میں نے اس گاڈی کے بارے میں تمام ویڈیو اپنے چینل پر لوڈ کی ہے لیکن یہ ویڈیو ایک ایسی ویڈیو مثال رہے گے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کسی کے مند میں کوئی سوال نہیں رہے کہ ہمیں یہ پروبلم آتی ہے اور اب بھی آپ اگر گاڈی نہیں چلا پاؤ گے تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو فل سپورٹ کیا ہے تمام ویڈیو میں نے بنائی ہے اور سب میں آپ کو اچھی اچھی نولیجیں دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی ویڈیو میں میں نے ایسا کوئی پارٹ نہیں رہا ہے جو اس میں میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ گاڈی ایسے چلتی ہے ڈرائیونگ ایسے ہوتی ہے ہرنٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ بیک سائیڈ بیک کیسے کریں سب کچھ آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے تو آج کیسے ویڈیو کو یہی پر سمافت کرتے ہیں تو چلو دوست آج کے لیے جہیز بندے ماتر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ تو چلو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں